السلام علیکم نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال علیه الصلاة والسلام اللہ تعالى نے دنیا کی ابتداء سیدنا حضرت آدم علیه الصلاة والسلام سے فرمائی وہ اس دنیا کے پہلے انسان تھے وہ اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے جد ارجد تھے وہ تمام انسانوں کے باپ تھے اللہ تعالى نے ان سے اس دنیا کی ابتداء فرمائی اس روح زمین کی ابتداء فرمائی جس انسان کو اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے بھیجا وہ حضرت آدم ہے جس انسان سے انسانیت کی ابتداء ہوئی وہ حضرت آدم ہے جس انسان سے اللہ تعالى نے ظاہری شکل میں نبوت کی ابتداء فرمائی وہ حضرت آدم ہے جس انسان سے اللہ تعالى نے دنیا کے نظام کی ابتداء فرمائی وہ حضرت آدم ہے اور سلسلہ دنیا قائم ہوا ہے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے وہاں سے ابتداء ہے اور پھر ایک سلسلہ ہے انسانوں کی آمد کا حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالى نے ان کو ایک پیغام دیا اور وہ پیغام یہ تھا اے میرے پیارے پیغمبر اے ساری دنیا کے باپ آدم آپ دنیا میں جائیے اور وہ انسان جن کو میں نے تخلیق بخشی ہے جن کو میں نے زندگی دی ہے اور جو میرے بنائے ہوئے ہیں اور جن کو میں نے انسان بنایا ہے اور اپنے تعارف کے لیے اپنی پہچان کے لیے روح زمین پر ان کو ایک بحیثیت مخلوق بنا کر بھیجا ہے اور ان کے ساتھ ایک مقصد لگایا ہے اے میرے پیارے پیغمبر آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں یہ وہی جملہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے مکت المکرمہ کی سرزمین پر پہلے مخاطب حضرات صحابہ اکرام کو اولین درجے میں خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا یہی جملہ آدم علیہ الصلاة والسلام نے کہا آدم سے لے کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ ہے نبی جیسے جیسے آتے گئے اگلے جملے میں ترمیم رہی ان کے کلمے میں ترمیم رہی لیکن ابتداء میں جو جملہ اور ابتداء ان جس کلمے کی تعلیم دی گئی وہ یہی کلمہ ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام یا حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام یا درمیان کے تمام نبی ہر نبی نے ایک بات واضح طور پر اپنی تعلیمات کی پیشگی سے پہلے اپنی تمام تر اقوام و ملل کو یہ بات واضح طور پر سمجھائی دیکھو ہمارا وجود روح زمین پر اس لیے کیا گیا اور ہمیں تمہارے درمیان نبی اور نسول بنا کر اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے معبود ایک ہے مسجود ایک ہے مشہود ایک ہے معبود حقیقی ایک اس کے سوا کسی کے عبادت نہیں کی جا سکتی اس کے سوا کسی کو رب تسلیم نہیں کیا جا سکتا اس کے سوا کسی کے دربار میں سجدہ ریز نہیں ہوا جا سکتا اور اس کے سوا کسی کی پاکی اور بڑائی اور بزوگی بیان نہیں کی جا سکتی اس کے سوا کسی کی تسبیح نہیں کی جا سکتی کسی کی تحمید و تقدیس نہیں کی جا سکتی اللہ رب العزت نے علانیہ طور پر حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کو تمام نبیوں کو یہ سبق عمومی طور پر دیا ہے ہر نبی دنیا میں آیا ہے اور اس سبق کا حامل رہا ہے اور تمام نبیوں نے یہی سبق اپنی امتوں کو اور اپنی ملتوں کو دیا ہے ہر نبی آیا اور آ کر کے اس نے یہی بات کہی کہ ایک اللہ کی پرستش کی جائے گی ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی ایک اللہ کو رب مانا جائے گا اس کی نافرمانی کسی صورت تسلیم نہیں کی جائے گی اور یہ بھی تمام نبیوں نے بتایا اگر روح زمین پر اس کی نافرمانی کی گئی یعنی انسانوں کی زندگی گناہوں سے دو چار رہی یا ایسا رہا کہ انسان روح زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا اللہ کی دی ہوئی ہوا کے نظام سے وہ اپنے آپ کو نفع بخشتا رہا یا یہ کہ اللہ کے چلائے ہوئے نظام پانی کے ذریعے وہ اپنے قلب و جگر کو سیرابی بخشتا رہا یا یہ کہ روح زمین پر جتنی نعمتیں باری باری تعالی نے وجود جتنی نعمتوں کو بخشا ہے وہ ان تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو مزین کرتا رہا اور ان تمام کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا تو جہاں پیغمبروں نے یہ تعلیم دی کہ ایک اللہ اس کی پرستش کے سوا کسی کی پرستش نہیں اس کی پوجہ اور عبادت کے سوا کسی کی پوجہ اور عبادت نہیں وہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی اگر اس کی نافرمانی کی جائے گی تو روح زمین پر تباہی ہوگی فتنہ ہوگا فساد ہوگا حالات ہوں گے اور وہ اتنے ابتر حالات ہوں گے جن کا مقابلہ کرنے کی انسان میں حمد اور سکت باقی نہیں رہے چنانچہ قرآن اس پر شاہد ہے قرآن نے کہا جو جیسے عمال کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا انسان اگر نیکی کے عمال کرتا ہے اس کے لئے اس کے لئے اللہ فاتنے مستقل ایک نظام رکھا ہے خوشیوں کی شکل میں اس کو جہان دیا جائے گا اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بنے ہوئے حالات کو بگاڑ دیا جائے گا اور مسائد حالات کو نامسائد بنا دیا جائے گا باوجود اس کے کہ طاقت ہوگی شہرت حکومت عزت اور جتنے راستے انسان کی کامیامی کے ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام راستے ہوں گے لیکن چونکہ اللہ کی فرما برداری اور اس کی رضا مندی شامل نہیں ہوگی اس لئے تمام تر طاقتوں کے باوجود انسان ایسا بے بس ہوگا جیسے آج آپ نوٹوں کے باوجود بے بس ہیں آپ کے پاس نوٹ تو ہیں لیکن سامان نہیں خرید سکتے یہ بے بسی کا وہ ایکزامپل ہے جو آپ کے سامنے آپ کے معاشرے میں آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں آپ کی اپنی جیبوں کی گواہی کے ساتھ موجود ہے ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ نوٹوں کی گڑیاں جیب میں لے کر گھوم رہا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کل تک جن پیسوں کو ساتھ میں رکھ کر اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا اگر شوروم پر گئے تو گاڑی خرید لائے اور موبائل کے شوروم پر گئے تو موبائل خرید لائے اور جب چاہا جیسے چاہا جہا چاہا جیسے چاہا اپنے پیسوں اور دولت کے باستے سے منمانی زندگی گزاری اور جس چیز کو چاہا خرید لیا آج وہی پیسہ وہی کرنسی وہی طاقت آپ کی جیب میں موجود ہے لیکن آپ گاڑی کے شوروم پر بے بس کھڑے ہیں آپ دھڑیوں کے شوروم پر بے بس کھڑے ہیں آپ موبائل کے شوروم پر بے بس کھڑے ہیں اور تو اور روز مرہ کی جو چیزیں ہیں جن سے انسان کا پیٹ بابستہ ہے ان تمام چیزوں کو خریدنے کے لیے بھی انسان باوجود طاقت کے بے بس ہے اس لیے کہ اس کے پاس وہ نہیں ہے جو اللہ نے کہا ہے اس کے پاس رب کی فرما برداری نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی اطاعت نہیں محمد کی اطاعت نہیں محمد کی فرما برداری نہیں تو اللہ فاک نے اقوام کو بدلا قوموں کو بدلا حکومتوں کا نظام چھینا اور چھین کر کے قرآن کی آیت کو سچا کیا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تمہارے آباؤ اجداد تھے کبھی عرنگ زیب عالمگیر کی شکل میں تھے کبھی وہ شاہ جہان کی شکل میں تھے کبھی وہ بہادر شاہ زفر کی شکل میں تھے تم اس ملک کے رہنے والے ہو سات سو سال تک حکومت کی ہے لیکن ہماری اور ہماری فرمبرداری سے گریز کر رہے ہو ہماری نافرمانی اور ہمارے تقابل پر آ چکے ہو تو آؤ ہم اپنا نظام بدلتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ملک تمہارا ہے خاندان تمہارا ہے گھر تمہارا ہے اور رہنے والے تم یہی کے ہو پرائے نہیں ہو لیکن طاقت ہماری ہے ہم اس ملک میں حکومت سے تم کو باز رکھیں گے تمہاری حکومت کو چھین لیں گے اور کسی اور کو تم پر مسلط کریں گے جو نہ صرف یہ کہ حکومتی نظام کو چلائے گا بلکہ تمہیں چوس ڈالے گا اور تمہاری زندگی کے شیرازے کو بکھیر ڈالے گا اور صرف اتنا ہی نہیں تم یہاں کے رہنے والے ہو یہ ہم بھی جانتے ہیں تم بھی جانتے ہو آنے والی حکومتیں بھی جانتی ہیں لیکن نظام ہمارا ہے نظام ہمارا ہے نظام ہمارا ہے ایسا نہیں کہ ہم یہ بات قیامت میں کہیں گے یہ آج بھی صادق ہے یہ کل بھی صادق ہے اے لوگو تم فقیر ہو اے لوگو تم دھکاری ہو اس رب کے گزاگر ہو اس رب کے سوالی ہو بادشاہ وہ ہے حاکم وہ ہے راجہ وہ ہے طاقت اس کی ہے نظام اس کا ہے سب کچھ تمہارے پاس ہے اس ملک کے رہنے والے ہو حکومت تھی ہم نے چھین لی اوروں کو دے دی اس ملک کے رہنے والے ہو ہم نے تمہیں اس ملک میں کھرائے دار بنا دیا ہے تم چیخو گے چلاؤ گے اجلاس کرو گے میٹنگز بلاو گے اور باقاعدہ حکومت کو الٹیمیٹم دو گے اور جنتر پر اور کہاں کہاں تم دھرنے اور مظاہرے دو گے اور تم چیخ چیخ کر یہ بات کہو گے ہم اس ملک کے باشندے ہیں ہم اول درجے کے شہری ہیں ہمارا حق ہے لیکن اللہ کہتا ہے تم نے ہم سے موڑ لیا ہے ہم دنیا کی زبان ضد کر ڈالیں گے دنیا کی زبانوں پر یہ جملہ آئے گا باوجود حقیقت جاننے کے وہ کہیں گے تم پاکستان چلے جاؤ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں وہ تمہارا ملک ہے تمہارے آباؤ اجداد کی قربانیوں کوئی اکثر مٹا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا تم چیختے رہو گے چلاتے رہو گے اور نظام بننے کا نام نہیں لے گا سبب اس کا یہ ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے سو اس کی سزا تم کو بھگتنی ہے مَن يَعْمَلْسُو اَن يُجْزَ آج کا عنوان گناہوں کا خوفناک انجام اس سے زیادہ خوفناک حالات کیا ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بتر حالات کیا ہو سکتے ہیں اب تک تو بات یہ تھی کہ ہم نے صرف آپ سے حکومت چھینی اور ہم نے آپ کو کہلایا کہ آپ چرائے دار ہیں اور اب تک تو بات یہ تھی کہ آپ پر ٹیوریزم کا لیبل لگایا گیا آپ کے جوانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا آپ چیخیت چلائیے کوئی نتیجہ کارامت میں برامد نہیں ہوگا سلسلہ یہ اب تک یہاں تھا لیکن جو جو امت کی نافرمانیوں کا سلسلہ بڑھتا رہا اللہ سے گناہوں کے ساتھ امت نے تقابلی معاملہ کیا اللہ نے کہا اچھا اب ہم دوسرا نظام لاتے ہوں اب ہم وہ نظام لائیں گے کہ چاہ کر بھی تم اس کو بدلنے کی کوشش کروگے بغیر ہمارے تعاون کے نہیں بدل سکوگے اب ہم ان کو وہ پالیسیاں سجھائیں گے اب ہم ان کے ذہنوں میں وہ پالیسیاں ڈالیں گے کہ جس کے نتیجے میں تم اس ملک میں اسے بے وزن ہو کے رہ جاؤ گے میرے آقا نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے سمندر پر تالا پر پانی پر کھوڑا کر کر جمع ہوتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور کچھرا سمجھ کے اس کو پھیک دیا جاتا ہے آپ نے صحابہ سے کہا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اتنے بتر حالات ہوں گے کہ میری امت کی بوقع دریا پر تالا پر جہر پر سمندر پر جو کچھرا اور کرکٹ جمع ہو جاتا ہے اس جیسی حیثیت بھی نہیں رہے گی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی آپ نے فرمایا نہیں تعداد بہت ہوگی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں ہوگا آپ نے فرمایا مال بہت ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہوگی آپ نے فرمایا حکومت مال دولت طاقت سب کچھ تمہارے پاس ہوگا اگر نہیں ہوگا تو اللہ کی محبت کا پروانہ تمہارے پاس نہیں ہوگا اس کا نتیجہ نکلے گا ساری دنیا میں تمہیں زلیل اور رسوہ کر دیا جائے گا چنانچہ آپ دیکھئے اگر کوئی یہ کہے مسلم طاقت مسلم کمیونٹیز ایسی نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تو آپ گلت جائیے اور عرب کی کنٹریز کو دیکھئے اور ان کے پیسے کو دیکھئے ان کے پیسوں کی بہتات اور تعداد کا عالم یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں سعودی عرب نے نو کروڑ ڈالر کو وہاں انویسٹ کیا ہے یا نو عرب ڈالر کو انویسٹ کیا ہے اور امریکہ نے ان کے ایک معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور وہ معاملہ تھا نائن الیون کا اور یہ تازہ تحقیق ہے اس نے کہا کہ اس بمبلاز کو کرنے والے مسلمان تھے اور عرب تھے چنانچہ عرب کی ترزمین پر اور حکومت عرب پر مقدمہ چلایا جائے اور وہاں کے لوگوں کو سزا دی جائے تو سعودی نے ایک لخت یہ بات کہہ دی جو مال ہم نے انویسٹ کیا ہے جو رقم ہماری تمہارے کاروبار میں تمہارے یہاں شیرز مارکیٹ میں لگی ہوئی ہے ہم اس کو پھینچ لیں گے اور تم روڈ پر آجاؤگے امریکہ کی حکومت کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا سبب کیا ہے ان کے پاس دولت ہے وہ اپنی دولت کا لالچ اور اپنی دولت کا تانہ ان کو دے رہے ہیں اور دولت کے نتیجے میں وہ خاموش بیٹ گیا ہے دولت کی کمی نہیں ہے تعداد کی کمی نہیں ہے آپ حکومتی حکومتی پرسنٹس کے مطابق ٹونٹی کروڑ تو یہاں پر ہے بس لی صد آپ یہاں پر ہیں اور یہ حکومت کا اپنا اپنا ایک تعداد شمار ہے حکومت کی اپنی گنتی ہے اگر اس کو دوسرے اعتبار سے لیا جائے تو سچائیے ہے کہ تعداد میں آپ پہتیس اور چالیس تک پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کا پڑوسی ملک پاکستان ہے وہاں کی تعداد سترہ کروڑ ہے صرف مسلم ہیں پچاس لاکھ کو الگ کر دیجئے یہ کہیے کہ ایک کروڑ دو کروڑ کو الگ کر دیجئے پندرہ کروڑ وہاں چالیس یہاں اور دیکھئے تو مجموعی تعداد انٹرنیٹ پر آپ اس کا سروے کیجئے پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد مسلم سمجھ کی ہے اس کے باوجود بے حیثیت ہیں بے وقات ہیں اور کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے سبب کیا ہے سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ کے باغی ہیں اللہ کے ناپرمان ہیں اللہ نے اعلان کیا تھا ان اللہ یحبون ان تشیع الفاحشہ فیلذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والا خیرہ بے شک جو لو روح زمین پر اہل ایمان کے درمیان برائیوں کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں اللہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب کا انتظام اللہ نے رکھا ہوا ہے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اس کے سوا کچھ نہیں اور یہ گناہوں کا خوفناک انجام ہے باوجود تمام تر طاقتوں کے آپ بے بس ہیں باوجود تمام تر حکومتوں کے آپ بے بس ہیں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں آپ کے پاس پیسے کی طاقت ہیں لیکن صورتحال اتنی بستر ہے اقوام متحدہ میں آپ کے بزراء اور اس کے ممبران جو مسلم کمیونٹی کی باقاعدہ بکالت کرتے ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بھیگی بلیوں کی طرح وہاں بیٹھتے ہیں اور وہ زبان نہیں ہلا سکتے ان کے لبوں کو جنبش نہیں ہو سکتی صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے وہ چاہ کر سر نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ اللہ کی ناپرمانی میں زندگی گزارتی ہے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی سبق کے پیش نظر ایک دوسری بات دہرائی اور امت کی کامیابی اور اس کی کامرانی کا سبق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اگر تم ان کبائیر سے ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے اور وہ گناہ ایک تو ہے نہیں دو تو ہے نہیں تین تو ہے نہیں ان کی تعداد بہت ہے جس میں آج کا بڑا آج کا جوان آج کا بچہ آج کا مرد آج کے عورت اور کہیے تو پورے مسلم سماج کو دھکیل دیا گیا ہے ان گناہوں کی دلدل میں اور کوئی ایک گھر محفوظ نہیں ہے جو ان گناہوں سے دو چار نہ ہو کس کس کا نام لیجئے اور کس کس کا تذکرہ کیجئے گناہوں کی پہرست لمبی ہے گناہوں کی تعداد بہت ہے اور میں اس کا سرسری متعلق سرسری جائزے کے طور پر ایک نتائیرہ نہ نظر اگر آپ ڈالے تو کون سا جرم ایسا ہے جو مسلم معاشرے میں اس کے بچوں میں اس کے بوڑھوں میں اس کے مردوں میں جوانوں میں عورتوں میں نہیں پایا جا رہا ہے ان گناہوں کو جس انگل سے آپ دیکھیں گے ہر کسی میں آپ کو وہ نظر آ جائیں گے چنانچہ آپ دیکھئے بنیادی طور پر معاشرے میں زنا کو بڑا فروغ مل لہا ہے اس کے جتنے آلات ہیں اس کے جتنے ذرائع ہیں ان کو بڑا فروغ مل لہا ہے اور ان کے استعمال پر امت کے افراد اتنی کسرت سے لگ گئے ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے سماج اپنی بربادی اور تباہی کے لحاظ سے خصوصاً مسلم سماج کہا تک جا چکا ہے آپ نہیں سوچ سکتے بداہر لگا معاشرے میں سماج میں اور اس ترقی کی جھوٹی دنیا میں جیو کی سیم آ گئی اور لوگوں کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال آسان ہوا اور کالنگ سسٹم پر فرق پڑا اور لوگ اب آئے آئے یہ کہیے کہ لوگ سستی کال کر سکیں گے آپ کو معلوم نہیں باطل آپ کو کس راستے سے لے کر کے آ رہا ہے آپ نے سمجھا کہ کال سستی مل رہی ہے آپ کو معلوم نہیں کہ زنہ کے راستے بھی ہموار ہو جائیں جس کے پاس کوئی چیز محدود ہوتی ہے وہ اس کا استعمال بھی محدود کرتا ہے اور جس کے پاس کوئی چیز لا محدود ہوتی ہے وہ اس کا استعمال بھی لا محدود ہی کرتا ہے جس کے پاس جیو کی سم ہے ایک آدمی آپ مجھے لاکہ دکھائیے کہ وہ اپنے ڈاٹا کا آن کرتا ہے آف کرتا جب سے سم دلی ہے آج تک آف کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی چونکہ انلیمٹ ڈاٹا موجود ہے اب وہ جب جب اپنے وڈسپ کو اپنے ٹیوٹر اور فیسبوک اکاؤنس کو ضرورت کے تحت کھولتا ہے ایک ننگی تصویر اس کو دے دی جاتی ہے جو پورے دن کے لیے اس کی نیکی پر وہ ڈاکہ ذنی کا کام کرتی ہے جس کا اس کو تصور نہیں ہے وہ چاہ کر بھی حلاوت ایمانی کے اس راستے پر نہیں چل سکتا جس راستے پر وہ اس منہوس راستے کے علاوہ چل سکتا تھا لیکن مسلم سماج کا نوجوان امت کا غیور نوجوان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ باطل کا حربہ باطل کا ایک اہم سلسلہ اور باطل کی مضبوط اسکیم اور مضبوط لابیوں کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ کا جوان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کو بدلنا ہے اور آپ یہ مسلم کمیونٹی کا ہر انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں کے اس خوفناک انجام سے باہر نکلے جس میں نمک کے لالے پڑ سکتے ہیں جس میں چینی کے لالے پڑ جائیں گے اور جس میں آٹے کی ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا اور جس میں تمہ ترہ ترہ کی افواہیں بازار میں سرگرہ میں عمل ہوں گی اور جس کے نتیجے میں ایسا لگے گا اب تباہی اب تباہی اور بس اب تباہی آئی اور کوئی انسان اپنے آپ کو سرکشت اور محبوط نہیں محسوس کر سکے گا یہ تمام کا تمام سلسلہ اس گناہوں کے خوفناک انجام ہی کا نتیجہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اب چودہ سو سال پہلے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے منع کیا گیا آدم علیہ السلام سے کہا گیا آپ اس درخت سے نفع نہیں اٹھائیں گے اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے یہ بہت بات کی چیز ہو گئی آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے آپ کے میرے اببہ ساری کائنات کے اببہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور نہ صرف یہ کہ وہ قریب گئے بلکہ پھل کھا لیا ان سے یہ بھول ہوئی آدم کا مسئلہ ہے علیہ السلام اس لیے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا اببہ کا مسئلہ ہے اس لیے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا سلوک کی دنیا کا ایک نختار کر رہا ہوں حضرت اقدس تانوی نبر اللہم ار قدہو نے لکھا ہے جب غلطی کی نسبت چھوٹے کی طرف کی جاتی ہے تو غلطی کہا جاتا ہے اور بڑی کی طرف کی جاتی ہے تو بھول کہا جاتا ہے ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا سلم مولانا سے غلطی ہو گئی امام صاحب سے غلطی ہو گئی اببہ سے غلطی نہیں یہ عدب کا تقاضہ ہے جب بڑوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس کو لفظ بھول سے تعبیر کیا جائے نہ کہ غلطی آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی بھول ہو گئی آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی وہ اس پیڑ کے قریب گئے اس کے نفع اٹھایا نتیجہ نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا اور یہ نظام پہلے سے اللہ کے نظام میں اللہ کا جو نظام تھا دنیا کو بنانے سجانے چلانے کا اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہو گئی وہ دنیا میں آئیں گے اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی آدم علیہ السلام سے اللہ کے عوام اللہ کے عمر کی نافرمانی وجود میں آئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو جنت جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ کر اور اس عظیم جگہ کو چھوڑ کر دنیا کا رخ کرنا پڑھ آدم علیہ السلام تشریف لائے وہ دنیا میں آئے اور ان کے بعد ایک بڑا سلسلہ ہے خود ان کی اولاد سے شروع ہوتا ہے ان کی اولاد میں لڑائی بجی اور ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا جو مقتول تھا اللہ پاک نے اس کو عزت سے نوازا اور جو قاتل تھا وہ صدا کے لئے ملعون قرار پایا کیوں؟ اس لئے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سلسلہ پھر چلتا رہا آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کی ایک بڑی جماعت ہے ان کی اقوام ہے ان کے ماننے والے ہیں ان تمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے نافرمانی اور گناہوں کے نتیجے میں جو عذابات ان پر نازل کیے ہیں وہ قابل دید اور قابل سماعت ہیں پہاڑ اور پولادی طاقت جیسی اپنے اندر طاقت رکھنے والی قوموں کو اللہ تعالی نے یہ اکثر ایسے برباد کیا کوئی تصور نہیں کر سکتا چنانچہ قرآن نے اس پر گواہی پیش کی ہے قرآن اقوام کی تباہی پر گواہی پیش کرتا ہے چنانچہ قرآن نے کہا گیا قوم نوح کا ذکر آیا اللہ پاک نے ان کو ایک باعزت قوم بنایا نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا گیا انہوں نے اعلان کیا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی پرستش کرو اس اللہ کی نافرمانی نہ کرو اس کے عوامر کی پابندی کرو اس نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال جانو اور جس چیز پر ان سے اس نے بین لگایا اور قدغن لگا دیا ہے اس سے باز آ جاؤ اور رک جاؤ اور سمحل جاؤ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا منع کیا لیکن قوم مستقل گناہ پر گناہ کرتے چلی گئی حضرت نوح کا مذاہ کھڑایا ان کے ساتھ تمسخور کا معاملہ کیا چنان سے قرآن شاہد ہے مِمَّا خَتِيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنسَارًا امِ نوح کو تباہ کیا گیا ان کو برباد کیا گیا سزا یہ تھی کہ وہ گناہ نہیں چھوڑ رہے تھے سزا یہ تھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہے تھے سزا یہ تھی کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہے تھے سزا یہ تھی کہ وہ اللہ کی فرما برداری سے گریز کر رہے تھے اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر ہو رہی تھی اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا ان کو غرق کیا نوح علیہ السلام کو ان کے چند ایک ماننے والوں کے ساتھ اللہ نے پار لگایا اور ان کے لیے محافظ خانہ اللہ پاک نے پہلے سے نظام تقدیر میں شامل رکھا تھا ان کو اس جگہ پہنچا دیا گیا اور جنہوں نے بات نہیں مانا تھا ان کو صدا مدہ کے لیے برباد کر دیا گیا اور پھر سلکھلا قوم نوح کے بعد قوم عاد پر آیا اور ان کو اللہ پاک نے ایک باوجاہت قوم بنایا باعزت قوم بنایا اور وہ اپنے آپ میں مضبوط طاقت کی مالی قوم تھی قرآن ان کی طاقت کو اپنے الفاظ اپنے کردار اور اپنی آیات میں بیان کرتا ہے وہ کتنے مضبوط تھے ان میں پیغمبر بھیجے گئے قوم عاد ان میں پیغمبر آئے ان میں نبی آئے اللہ کا پھر استادہ پیغمبر آیا اللہ کا نبی آیا اس نے وہی پچھلی بات دور آئی میں اللہ کا پیغمبر ہوں نبی ہوں اس کی پرستش کرو اس کے سوا کوئی مسجود نہیں معبود نہیں تم اس کو ایک رب مانو اللہ کی نا فرمانی نہ کرو انہوں نے انحراف کیا قرآن نے ان کی بربادی اور ان کی تباہی کا ذکر کیا وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَسَوْ رُسُولَهُ اَمْرَ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَمِیرٍ قرآن نے اس کو ذکر کیا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً قوم عاد گئی قوم نوح گئی اور سلسلہ چلتا رہا حضرت قوم سمود آئی اور ان میں پیغمبر کو بھیجا گیا اس میں نبی کو بھیجا گیا اور اللہ کا پیغمبر آیا انہوں نے اس کو سمجھایا ایک اللہ کی پرستش کرو انہوں نے پچھلی اقوام کی طرح سرکشی اختیار کی اللہ کی نافرمانی پر کمر کس لی نتیجہ نکلا قرآن ان پر گواہی دیتا ہے وہ یہ اقوام کی تباہی ہے قوموں کی تباہی ہے اللہ کی قرآن کی گواہی ہے قرآن نے گواہی دی وَأَمَّا سَمُودُ فَحَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْحُدَى فَأَخَذَتْهُمْ سَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْحُونَ بِمَا کَالُوْ يَفْسِقُونَ اور سلسلہ قوم سمود پر نہیں رکا بلکہ اور آگے چلا قوم شعیب آئی ان میں نبی بھیجا گیا ان میں پیغمبر آئے ان میں نبی آئے اللہ کا عظیم پیغمبر آیا اس نے وعی تشلہ سبق دور آیا ایک اللہ کا نظام ہے اسی کا راج ہے اسی کی بادشاہت ہے وہ مالک ہے وہ ذل جلالی والکرام ہے اسی کا سارا نظام ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام نے اپنی قوم کو بتایا انہوں نے نئی مانا انحراف کیا سرکشی کی قرآن ان پر شاہد ہے گواہی دیتا ہے ان کی بربادی کی ان کی تباہی کی وَإِلَى مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قُوْمِ عَرُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ قرآن پڑھتے چلے جائیے اقوام کی تباہی کا سلسلہ یہ کہ بعد بیگر قرآن اپنی ترجوانی میں اپنے الفاظ میں بیان کرتے چلا جائے گا اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ میں اور آپ سمجھے مجھے اور آپ کو عبرت حاصل ہو سکے کہ وہ اتنی طاقتور قوم تھی اور سلسلہ رکا نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرتِ لوت کو بھیجا یہ ایک عظیم پیغمبر تھے ان کی قوم تھی اس نے سرکشی اختیار کی اور اس نے اتنی ظالمانہ اور ایسی ملہدانہ اور جابرانہ شکل اختیار کی گناہ کی سلسلے میں آج ہمارے معاشرے میں بھی وہ جرم اور وہ سلسلہ پایا جا رہا ہے چنانچہ ہمارے یہاں آج کل بیچ کی کمیونٹی بننے کا رواد چل رہا ہے نوجوانوں کو حیدہ چڑھائے کہ وہ بھی کسی طرح بیوی کہلائیں کسی کے چنانچہ وہ اس بیچ کے طبقے میں جانا چاہتے ہیں الفاظ آپ کو معلوم ہیں کہ کن کن ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے اور آپ کی اپنی استلاحات تو ان سے زیادہ قابل ہوں گی جو معاشرے نے پہلے سے دی ہیں ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی مجھے جعفر آباد کے کئی ایک لڑکوں نے بتایا کہ جعفر آباد میں ایک شوق چلا ہے لوگ چاہتے ہیں وہ کسی کی بیوی بن جائے تو وہ بیچ کا درمیانی راستہ اختیار کر رہے ہیں اب وہ نہ مذکر رہے ہیں نہ مؤنس نہ مرد رہے نہ عورت ان کو بیچ کا راستہ سجھ رہا ہے اور وہی سلاش میں ہے کہ کسی طرح ان کے لیے بھی کوئی ان کے لیے بھی کوئی لپسٹک کا انتظام کرے ان کے لیے بھی کوئی کلپس کا انتظام کرے ان کے لیے بھی چھٹیے لائی جائیں اور ساڑی اور سوس ان کو پہنائے جائیں اور وہ بھی کسی کی منکوحہ اور مملوکہ اور کسی کی زوجہ بن کر کے زندگی گزارے ایسا اکریبات چلا اور نوجوانوں نے سوچا کہ ویسے تو سیدھے راستے سے پانچ سو اور ہزار اور دو ہزار اور دیر سو اور دو سو دائی سو کے سکھے حاصل نہیں ہو رہے لیکن یوت تالی بجا کر جو نظام وجود میں آتا ہے اور پیسوں کی جو بہتاد ہوتی ہے چلیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں قومِ لوت نے یہی کیا تھا انہوں نے ہم جنس پرستی کو ترس کی دی تھی ان کے یہاں یہ رواج پھیلا کہ مرد عورت کا استعمال نہیں کرتا تھا شوہر بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا بلکہ مرد مرد سے شادی رچاتا مرد مرد سے صحبت کرتا مرد مرد سے ضرورت کی تکمیل کرتا وہ اس گناہ سے دو چار تھے پیغمبر آئے حضرتِ لوت علیہ السلام نے واضح لفظوں میں اس بات کو کہا یہ کھلینا فرمانی ہے یہ جرم ہے اور یہ عظیم ترین جرم ہے سنگین ترین جرم ہے تم اس سے باز آ جاؤ برنا اللہ ایسا عزاد برسائے گا تم تصبر نہیں کر سکو گے انہوں نے حضرتِ لوت کا مذاق اڑایا اور مذاق اس درجے اڑایا کہ حضرتِ لوت علیہ السلام کے دل کو تسلی دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا اور ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تو ان کی خوبصورتی اور ان کے جسم اور چہرے کی بناوٹ کس درجے مہیار کی ہو سکتی ہے اور چونکہ باقاعدہ ان کو ابتلاع اور آزمائش قومِ لوت کے لئے بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین شباب کی جوانی دے کر بھیجا اور چونکہ قومِ لوت اس سلسلے میں پورے طور پر ملوث تھی اور بدکاری کی ہم جنس پرستی کی دنیا میں ایسی انوال تھی کہ وہ اندھی ہو چکی تھی اور اس پر کسی قسم کی حضرتِ لوت علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں کا کوئی پرت نہیں پڑتا تھا حضرتِ لوت کہتے اور وہ ان کا مزاں کھوڑاتے حضرتِ لوت سمجھاتے اور وہ ان کا تمسخور کرتے اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا انہوں نے ان پر ہاتھ ڈالا اور بدکاری اور بدپیلی کے عمل کو انجام دینے کی کوشش کی حضرتِ لوت نے اپنی قوم کو سمجھایا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اللہ نے اعلان کیا میرے پیغمبر لوت گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تمہاری قوم ان پر ظالب آ جائے گی بلکہ اس قوم کا اخیرہ چکا ہے اس قوم کی انتہا ہو چکی ہے اب ان کی گرفت یقینی ہے چنانچہ قرآن ان کی تباہی پر شہدت دیتا ہے ایسی پتھروں کی بارش برسی وہ سمجھ لئی سکتے تھے جیسے بارش برسنے کا حق تھا ویسے اللہ نے عذاب نادل کیا اور ان کو تباہ و برباد کر دا سلسلہ اور بات تک چلا اور پھر آیا قوم سبا میں اللہ نے ان پر نعمتوں کے باغات اور نعمتوں کی بہاریں اورے طور پر کھول ڈالی لیکن ان کو ویسی مستی سوجھی جیسے مجھے اور آپ کو سوج رہی ہے جیسے میں اور آپ باوجود پیسے کے باوجود طاقت کے باوجود عزت کے اور باوجود آفیت اور سلامتی کے مستقل سود کے عادی ہو چکے ہیں رشوت کے عادی ہو چکے ہیں اگر ہمارے پاس بڑا موبائل تو ہم اس کے نسیود کے عادی ہو چکے ہیں ہم اپنے موبائل کے غلط استعمال کے عادی بن چکے ہیں چاہتر ہم سے اچھا استعمال نہیں ہوتا ہماری سرشت میں ہماری گھٹھی میں یہ بات پڑ گئی اور ہمارے مزاج میں یہ بات بھل چکی ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کیے بغیر چین نہیں آتا ہم اپنے موبائلوں کے واسطے سے اور اپنے اکاؤنس کے ذریعے اور تو اور ہم نہ صرف یہ کہ برائی اپنے تک رکھتے ہیں بلکہ ہم اس قرآن کی اس چتاؤنی پر اور قرآن کے اس الٹیمیٹم پر اور قرآن کی اس وعید پر اور قرآن پاک نے جو باقائدگی کے ساتھ اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اگر تم مومنوں کے درمیان پاہشات اور موانعات کو پھیلاؤگے تو پھر یاد رکھنا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں تمہارے لئے سنگین عذاب ہوگا کہ آج معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا ہے آپ اپنے ورسپ کو استعمال کرتے ہیں آپ اپنے گروپس کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ سارے گروپس کو چیک کر کے بتائیں کہ تمام گروپس پر حدیثیں آتی ہیں قرآن کی آیات آتی ہیں رسول پاک کے واقعات آتے ہیں صحابہ کی زندگی کے واقعات آتے ہیں صحابہ کے حالات آتے ہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ ننگی تصویریں آتی ہیں اور کبھی کبھی ایسے جلسوز مناظر آتے ہیں جیسے ابھی بوبال میں فرزین کاؤنٹر ہوا اور آٹھ مسلم نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا کتنا سخت دل اور کیسا کمینہ انسان تھا وہ اگرچہ یہاں اس کی ضرورت تھی جس نے کیا ہم پر احسان کیا کہ ایک سچا انسان نے لانے کے لیے اس نے وہ ویڈیو بنا کے ڈال دی تاکہ حکومت کی غلط پالیسیاں اور ان ظالموں کے غلط نظریات اور ان کے غلط عمل کا پردہ فاش ہو سکا اگرچہ اس نے اچھا کیا لیکن ہر جگہ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہر جگہ یہ مقام نہیں ہوتا بندہ سسک رہا ہے جان دے رہا ہے کسی کی عزت لٹ رہی ہے اور لوگ اس کی مووی بنا رہے ہیں اور پھر اس کو ویڈس اپ پر شیئر کیا جاتا ہے ویڈس اپ پر اس کو چلایا جاتا ہے اور وہ خبر کی طرح وائرل اور گردش کرتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنی معصوم بچیوں کی عزت پامال ہوتی ہے لوگ دانے پارورڈ کرتے ہیں جو مومنین کے درمیان باتوں کو بے حیائی کی پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا دنیا کا عذاب یہ ہے کہ نمت کا کال پڑھ رہا ہے دنیا کا عذاب یہ ہے کہ چینی کے لالے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں گے جب تک امت کے افراد اور خصوصاً نوجوان شریعت متحرہ کی پاسداری سے محافظ اور اس کے جھنڈے کے محافظ نہیں بن جائیں گے حالات آئیں گے آج آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں آج آپ کے مسلم پرسن اللہ میں مداخلت ہے اور کہیں طلاق سلاسہ اور کہیں آپ کے نوجوانوں کو شوٹ کیا جا رہا ہے یہ کچھ حالات نہیں ہے اس سے بتر حالات آئیں گے اس وقت تک آئیں گے جب تک اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہوتی رہے گی اور یہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف گناہوں کا خوفناک انجام ہے اس کے سفر کچھ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت حلال کو حرام کر بیٹھے گی اور حرام کو حلال کا نام دے کر اور ایک رات ان پر ایسی گزرے گی وہ شراب پی رہے ہوں گے سور کھا رہے ہوں گے وہ شراب پی رہے ہوں گے اور میوزک میں اور گانے باجے میں اور آلات میوزک سے وہ دو چار ہوں گے اور لبریز ہوں گے اور رکاساؤں کی دھن پر وہ ڈانس کر رہے ہوں گے اور ان کی شادیاں اور ان کی محفلیں اور ان کی مجلسیں بغیر کسی ڈانس پارٹی کے وجود میں نہیں آئیں گے میرے آقا کا فرمان ہے پھر ان پر ایک ایسی تباہناک رات آئے گی کہ وہ جب صبح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے بازوں کو بندر بنا را لے گا اور بازوں کو خنزیر بنا رہا ہے آپ دیکھئے کیا آپ کے مسلم معاشرے میں ڈانس پارٹی کا ٹھیکہ نہیں لیا جا رہا ہے کیا ہمارا نوجوان گل فرینڈ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے جس کو دیکھو ایک نہیں دو نہیں اس آدمی کو پاگل سمجھا جا رہا ہے جس کی کوئی گل فرینڈ نہیں ہے جس کا کسی لڑکی سے تعلق نہیں ہے کب تک آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گے وہ دن دور نہیں ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسامناف کو کرنا پڑے گا لقد کانا لی سبا انتی مسکنہم آیا قوم سبا نے اللہ کی نافرمانی کی اعلان آیا لقد کانا لی سبا انتی مسکنہم آیا ان کے ناز و نعمت کو گنایا گیا جنتان عیمین و شمال قلوم رزق ربکم مشکرولا بلدت صیبت و رب غفور لیکن پھر جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ وہی ہوا جو نو قوم نو و لوت و سمود و عاد اور شعیب ان تمام اقوام کے ساتھ ہوا جیسے وہ تبا ہوتی رہی اللہ نے ان کو بھی تبا کیا اب اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری آپ کی زندگی سلامتی آفیت عزت سہولت برکت رحمت کے ساتھ گزرے اور دناہوں کے خوفناک انجام سے میری آپ کی جان بچ جائے تو ضروری ہے یہ بات کہ ہم اللہ کے عوامر کی پابندی کریں اللہ کے لائے ہوئے نظام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجائے ہوئے چمن کی حفاظت کریں اس لیے کہ یہ فیکٹ ہے دیفنٹلی ہے مسلم ہے تیہ ہے یاد رکھئے اگر محمد کے دین اسلام کی چمن کی حفاظت ہوگی اللہ کی قسم مسلمان محفوظ رہے گا اور جب محمد کے چمن اسلام کے کسی ایک پیڑ و پودے کے کلی کو آنچ آئے گی مسلمان روح زمین پر سلامتی کے ساتھ نہیں رہے گا اور یہ جو آپ کے شکوے ہیں نا مثل جعفر آباد سے اور اس جگہ نکاح پڑھانے جانا تھا وہاں سے واپس لوٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا بہت ساری جگہ نعرے لگ رہے تھے ایک آدمی کا نام لیا جارہا تھا اور اس کو مرد آباد اور ہائے ہائے کہا جارہا تھا چھوڑیے یہ باولا پن اور پاگل پن اور اگر آپ کے سر خمار ہے اور آپ پاگل ہو چکے ہیں تو صبح صویرے جائیے ایڈمیٹ ہو جائیے شادرہ میں یا آگرہ میں اس لیے کہ یہ مسلم سماج کی تباہی ہے آپ مسلم معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں کسی نعرے کی ضرورت نہیں کسی مٹنگ کی ضرورت نہیں مٹنگ جن کو کرنی ہے وہ کر رہے ہیں جن کو اجتماع کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں جن کو دھرنے دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر مت اٹھائیے آپ قوم کے لیڈر بننے کی کوشش مت کیجئے آپ اپنے آپ کو سمالیے اپنا گھر سمالیے معاشرے کی فضا کو مقدر مت کیجئے الٹے سیدھے نعرے مت لگائیے اقواہوں کا بادار گرم مت کیجئے اللہ کے باستے مسلم معاشرے کو تباہی کے دہانے پر مت دھکیں لیے آپ کو معلوم نہیں آپ کی ذرا سی اقواہ پھیلانے کے نتیجے میں تھوڑی دیر میں کیا حالات بن سکتے ہیں دوسری اقوام اور مسلمان ایک دوسرے سے بھر جائیں گے آپ اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ بیٹھ لے ہوں گے اور کسی کی بہن کی عزت لٹ رہی ہوگی اور کسی کا بیٹا زندہ جلا دیا گیا ہوگا یہ آپ کی اس چھوٹی سی غلطی کا نتیجہ ہوگا جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور دوسرے نعروں کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اس لیے خاموش بیٹھئے اپنے گھروں کو سمالیے خود سمالیے اپنی لگائیوں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بچیوں کو سمالیے اپنے گھر کی حفاظت کیجئے پھر باہر نکلیے تاکہ آپ کا گھر سلامتی کے ساتھ محفوظ رہ سکے رہی بات یہ کہ قوم کے لیے کس کو لڑنا ہے مرنا ہے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں جمعہ علمہ مستقل کر رہی ہے مسلم پر اسن اللہ بورڈ مستقل کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے تمام ترہ قابل جماعت اسلامی کے افراد ہو یا یوں کہیے کہ شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہو یا یہ کہیے کہ درگاہ حضرت خاجہ مہیندین چشتی کے سجاد علشین ہو اور برعلمی طبطے کے حضرات ہو وہ سب یکجہ بیٹھے ہیں امت کے رہنومہ اکابل یکجہ بیٹھ کر فیصلہ لے رہے ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر اتریں اور نعنے بادی کریں اور کسی طرح کا اجتماعات کریں سوائے اس کے نقصان کے اور کوئی چیز وجود میں آنے والی ہے اس لیے اپنے گھروں میں محفوظ رہیے اور قرآن پڑھئے قرآن آپ سے کہہ رہا ہے آپ نے کہا یہ پارٹی وجود میں آئی تو حالہ تنگ ہو گئے آپ نے کہا کرنسی بدلی گئی تو لوگوں پر جدی بھی آگئی آپ نے کہا کرنسی چینج ہوگی تو پروپرٹی کے ریٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور سرکل ریٹ کو بچانا مشکل ہوگا آپ نے کہا سونا بڑھ گیا ہے اور وہ چالیس نئی ساٹھ نئی ستر تک دکھا ہے اور زیادہ اور بہت بہت زیادہ حالات کا کراؤڈ پہتا جا رہا ہے آپ مستقل شکوے پر ہیں لیکن آئیے قرآن پڑھئے قرآن آپ سے کچھ اور کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا تَسَبَتْ عَيْدِكُمْ اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے لہذا تمہیں چاہیے کہ تم یہ دیکھو کہ تم اپنے ہاتھوں سے کیا کمارے ہیں آپ قرآن پڑھئے بجائے اس کے کہ آپ تنس کریں اس انسان پر کہ وہ ہمارا حکمرہ ہے لیڈر ہے قرآن پڑھئے حدیث پڑھئے نبی پاک نے فرمایا اعمالکم عمالکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے لیڈران ہوں گے وہ آئے نہیں لائے گئے ہیں وہ بیٹھے نہیں بٹھائے گئے ہیں اس لیے بٹھایا گیا ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں بجائے اس کے کہ آپ گھنٹو گھنٹو چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر تبصدہ کریں اور مراسلات کا سلسلہ قائم کریں اور ساری دنیا کی حکومت کے بالکلینٹن خود بن جائیں بہتر ہوگا کہ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن سے پوچھیں انعالات کی وجہ کیا ہے قرآن آپ کو بتائے گا اگر کوئی چھوٹی مصیبت بھی آپ تک پہنچ رہی ہے تو وہ آپ کے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو تانو تشنی کا شکار بنائیں آپ قرآن پڑھئے آئیے ظہر الفساد فی البری والبحری بیما کسبت اید الناس خوشکی پر جہاں زمین ہے وہاں کسی قسم کے حالات نامساعد ہو یا سمندر کی لہرے اور اس کی موجے اپنا کردار اور رنگ بدل کی نظر آ رہی ہو آپ کو اجازت نہیں آپ کسی پر انگلی اٹھائیں بیما کسبت اید الناس قرآن کی گواہی ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے لِيُذِقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یہ اس لیے ہے اللہ کہتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزا چکھائے اور اس اعمال کے مزا چکھنے کی وجہ سے وہ لوگ واپس لوٹ آئیں اور وہ باز آئیں کرنسی بدلی گئی کتنے لوگ نمازی بنے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے یہ کارخانے والے یہ فیٹریز والے اور یہ غریب لوگ جن کے پاس پانچسور ہزار کے نوٹ تو ہیں لیکن چھوٹا نوٹ کھانے کھانے کے کھانے تک کے لیے ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کھانا لاسکے اور اپنے پیٹ کو اپنے شکم کو سیر کرسکے اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے اس کے باوجود وہ اپنے کارخانوں میں اپنی دکانوں میں بیٹھ کر گانا سننا تو گوارا کرتے ہیں نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں اور بہت سے پاگلوں کی تعداد ایسی ہے کہ ہم اس مسجد میں نہیں جائیں گے اس میں جائیں گے ارے جاہل انسان کہیں گا لیکن اللہ کے باستے اللہ کے دربار میں سچ دارید ہو جائے حالات اتنے کمزور کہ نمک کے لالے پڑ گئے لیکن صورتحال یہ ہے فجر انہوں نے کہاں پڑھی وہ مکہ گئے تھے یا مدینہ یا مسجد اقصہ یا کسی اور ملک کے دورے پر گئے تھے اپنے ملک کے رہبر اور قائد اور وزیر آزم کی طرح کیا انہوں نے نماز کو خواب میں پڑھا کیا ان کو باولے کتے نے کٹ لیا کہ وہ ساری رات نمک اور چینی اور آٹڑ ہوتے پھرے اور صبح فجر ان کا باپ پڑھے گا حالات تو ہونے چاہیے تھے کہ مسجدیں بھر جاتی لوگ سورہ نوح کو پختے سورہ یاسین کی تراوز کرتے جگہ جگہ قرآن خانی ہوتی پانی پلانے کی سبینے لگائی جاتی دنگیں اترتی اللہ کو عمومی منایا جاتا لوگ توبہ کرتے حالات اس کے اپوزیت ہیں جتنی حالات نامسائد ہیں اتنی زیادہ اللہ کی ناپرمانی کھلے ہام کی جاتی ہونا چاہیے تھا لوگ اپنے ویٹس اپ کو بند کر دیتے لیکن صورتحال اتنی بتر ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو بار بار موبائل نکال کے دیکھیں گے کہیں میسیش تو نہیں آیا کہیں کوئی ان کو بلا تو نہیں رہا ان کا دل مسجد میں نہیں لگتا اور ان کا دل نماز میں نہیں لگتا وہ اگر چار بندوں کے درمیان بیٹھ جائیں تو موبائل دیکھنے کا حیضہ ان کو مجبور کرتا ہے اور جیسے ایک بترین خسلت کا انسان مجلس کے آداب سے بے بہلا ہو کر مجلس کی عزت و عظمت کو پامال کرتا ہے ویسے وہ اپنے موبائل کی بنیاد پر آئے سکتے ہیں بجائے اس کے کتانوں تشنی کیا جائے قرآن پر فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُمَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَا أُولَائِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُمَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِدِينَ پہلے لوگوں پر جو مصیبت آئی وہ ان کی برائیوں کی وجہ سے آئی جو انہوں نے کی اور ان لوگوں میں سے بھی اور ان لوگوں میں سے بھی فران پاک کے اس آیت اس آیت کے اس ٹکڑے کا حرب قوم مستق ہے جو موجود ہے اور ان لوگوں پر بھی جو ظالم ہیں جلد ہی اپنے برے کرتوتوں کے برے نتائج کو وہ دیکھ لیں گے آپ نے شکوہ کیا مہنگائی بڑھ گئی ہے آپ نے کبھی غور نہیں کیا اللہ پاک فران کہتا وَلَوَنَّ أَهَلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْنَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی برکات کا مدار اللہ کے قرآن پر عمل ہے آسمان و زمین کی برکات کا مدار شریعت پر عمل ہے محمد کی تعلیم پر عمل ہے صحابہ کی اتباع پر عمل ہے شریعت کے قانون پر زندہ کرنے کا نتیجہ ہے اگر آپ لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں تو پھر دیکھئے کہ اللہ تعالی زمین و آسمان سے کیسی برکتوں کو نازل کرتا ہے اور اگلے جملے میں ہے وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ یہ لوگ ہمیں آجد کرنے والے نہیں ہیں ایسا نہیں کہ ہم نافرمانی کرتے رہیں گے تو اللہ کو ہمارے سیوہ کوئی قوم نہیں ملے گی جاؤ یوکے کی سرزمین پر جاؤ یو ایس اے کی سرزمین پر اور دیکھو کہ میں اور آپ ایمان سے اسلام سے قرآن سے محمد کی تعلیم سے انحراب کر رہے ہیں اور وہ قوم جس کو میں اور آپ گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اللہ ان میں سے ہیروں کو چن رہا ہے ہیرے نکل رہے ہیں ایمان و اسلام کی دولت پا رہے ہیں اور سرزمین یوکے اور یو ایس پر چل کر پھر کر اللہ کے قلمے کو بلند کر رہے ہیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کا وہ سبق جو ساری دنیا کی کامیابی کا زامن بنا ہے اسی کو پھر سے پڑھا جائے اسی پر چلا جائے اور وہ سبق یہ ہے کہ نجات اگر ہم لوگ چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے گناہوں کے خوفناک انجام سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑنا ضروری ہے اور اس کے لیے طریق ہے قرآن پہلے سے بشارت دے چکا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے نیک آمان کیے وہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ تیہے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہے وہ دنیا میں بھی پر آمن رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو عافیت اور سلام کی کے ساتھ رکھتے گا اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے ایک دوسری جگہ اسی سبق کو ظہر آیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّةِ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ لُوزُلَا بے شب جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے استقبال کے لیے ان کے بیلکم کے لیے اور ان کو ان کو باقائدہ طور پر سرپرائز دینے کے لیے اور ان کو اناماتِ ربانی سے نوازنے کے لیے جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا فِرْدَوْسِ کے باغات ہوں گے اللہ نے ان کے لیے جنت کو منتخب کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَى لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ آپ دنیا میں باقائدہ بسنے اور ظاہر ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کی خوفناک انجام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے سچی توبہ کی جائے اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اَتَّعِبُ حَبِيبُ اللَّهُ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہیتا ہے ایک روایت میں ہے اَتَّعِبُ مِلَ الزَمْبِكَمَ اللَّهُ زَمْبَلَا جو توبہ کرتا ہے وہ توبہ کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا یا نہیں تھا اور ایک روایت میں ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی کی اور آئندہ کے لیے یہ عزم کیا یہ قرار کیا اور جمع رہا کہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ پاک نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے آج وہ اپنی ماہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے کوئی اس پر گناہ نہیں ہوتا کوئی اس پر جبر نہیں ہوتا اور کسی قسم کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا اس لیے میرے بھائی توبہ کیجئے اور اللہ کے حضور نازم ہو جائیے اپنے اللہ کو منائیے اور اپنے رب کو منائیے اس لیے کہ ہمیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک در دکھایا ہے جہاں ہمیں جانا ہے اس کے سیوہ کوئی در نہیں ہم اس در کے بکاری ہیں منتے ہیں سائل ہیں پقیر ہیں سوالی ہیں وہی ہماری آخری جگہ ہے ہمیں لوٹ کے وہی جانا ہے اس لیے شاعر نے کہا میں ان کے سیوہ کس پہ پیدا ہوں یہ بتا دے میں ان کے سیوہ کس پہ پیدا ہوں یہ بتا دے لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر باوجود اس کے کہ ہماری ہزار نافرمانیات تھی لیکن اللہ نے پانی بند نہیں کیا باوجود اس کے کہ ہم نے اللہ کی گناہوں کے ساتھ سرکشی کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن اللہ نے ہماری روزی پر بینڈ نہیں لگایا ہم نافرمانی کرتے رہے کھلے عام اس کا مقابلہ کرتے رہے لیکن وہ رب تھا اپنی محبتوں کے چراغ جلائے چلا گیا اور اپنے بندوں پر اپنی عنایتوں کو نچھاور کیے چلا گیا اور ایک لمحے کے لیے کبھی اس نے ہمیں روٹی سے کپڑے سے اور چھت سے محروم نہیں کیا عزت سلامتی کے ساتھ معاشرے میں زندگی جینے کا مکمل عدی کار اس رب نے لے دیا اس لیے میرے بھائی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اور میں اور ہر انسان اسی دربار کی طرف لوٹے ہمیں وہیں جانا ہے ہم مسافر ہیں اسٹیشن پر ہیں ٹرین کا انتظار ہے جس کا ڈرائیور ازرائیل ہے کب آئے گی کب نہیں اللہ جانتا ہے لیکل امتی نجلی افیکٹ ہے یہ دیفنیٹلی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے اذا جا آجلہم ولا يستاثرون ساعة ولا يستقدیمون لیکن جب وہ آئے گی نہ آگے نہ پیچھے اس کو سگنل اللہ دیتا ہے اس کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے وہ پی اے مہا اس سے نہیں چلتی اور وزیر ریل اس کے نظام کو نہیں روک سکتا وہ ریل ایسی ہے وہ ڈبا ایسا ہے وہ انجن ایسا ہے اور اس کا چلانے والا ایسا پاور پل ہے وہ جب آئے گا نہ آگے نہ پیچھے نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم ہوگی اور وہ لے کے چلانے ہوگی اس لئے بہتر ہے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کو منایا جائے اور قرآن پاس کی اس آیت پر نظر رکھی جائے قل یا عبادی اللذین اصرفوا علیہ انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ کہیے اے میرے پیارے پیغمبر آپ کہیے یا عبادی حضرت اقدس حکیم حاکیم اختر حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا عبادی اس میں اللہ نے یائے نسبتی لگائی وہ یوں بھی کہہ سکتا تھا یا عبادی اللذین اصرفوا اے پیارے پیغمبر آپ کہیے بندوں سے لیکن چونکہ محبت کا اقرار ضروری ہے اس لیے جب کسی سے محبت ہو تو اقرار کیا جائے اس کا اظہار کر دیا جائے اللہ اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے قل یا عبادی اے میرے پیارے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہیے مجھے رب مانتے ہیں مجھے پروردگار مانتے ہیں مجھے پالنہار مانتے ہیں میں ان کا رب ہوں میری رحمت کے امید بارہیں سر جھکاتے ہیں پانچ نمازوں میں کہتے ہیں سبحان ربی العلا سر جھکاتے ہیں پانچ نمازوں میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم قیام کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اے پیارے پیغمبر میرے بندوں سے کہیے یا عبادی کتنا محبوبانہ خشاب ہے کتنی محبت بھئی بات ہے یا عبادی میرے بندوں سے کہیے اللذین اصرفوا کون سے بندوں سے کہنا ہے ان سے نہیں کہنا جن کی نماز نہیں چھوٹی ان سے نہیں کہنا جن کا قرآن نہیں چھوٹا ان سے نہیں کہنا کہ جنہوں نے آج تک نافرمانی نہیں تھی یہ بات صدی عمر عثمان علی اور پاکیزہ اور پاکیزہ نفوس اور قدسی نفوس کے لیے نہیں یہ ان پاپی ان مجرموں کے لیے ہے جن کی زندگی میخانوں میں گزر نہیں ہے جن کی زندگی شراب اور جوے کے عدوں پر گزرتی ہے جنہوں نے مستقل نافرمانی آتی ہیں جنہوں نے اتنی نافرمانی کی کہ اگر ان کے گناہوں کا حسار باندیا جائے تو زمین بھر سکتی ہے آسمان بھر سکتا ہے درمیان کا خلا بھر سکتا ہے ان سے کہیے یا عبادی میرے بندوں سے کہیے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں ان کا رب کہہ رہا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا چنانچہ علماء نے لکھا ہے اتحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ہم نے حضور سے یہ سنا کہ پچھلی قوموں میں ایک آدمی گزرا اس کا انتقال کا وقت قریب آیا ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا اللہ سے گناہوں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا اور زندگی کا کوئی ایک لمحہ اس کے پاس ایسا نہیں تھا کہ وہ رب سے کہہ سکتا مولا اب میں اپنی زندگی کا یہ باب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بالکل صاف ستھرا ہے سجدے بھی ہیں رکو بھی ہیں قیام بھی ہیں تلاوت بھی ہیں ازکار بھی ہیں اور تذکیہ نفس بھی ہیں تذکیہ قلب بھی ہیں دعوت تبلیغ بھی ہیں دعوت اسلام بھی ہیں ارے اللہ سب کچھ ہے کوئی اس کے پاس نہیں تھا زندگی خالی تھی لیکن ایسا بندہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا دیکھو میرا انتقال ہو جائے تو مسلمان ضرور ہوں لیکن مسلمانوں جیسا رویہ میرے ساتھ نہیں کرنا بلکہ مجھے جلا دیا جائے میری بوڑی کو آگ لگا دی جائے اور اس کی جو راک بن جائے اس کو اور زیادہ پیسہ جائے اتنا باریک پیس لیا جائے اور جب وہ بالکل مہیم ہو جائے باریک ہو جائے تو اس کو ہوا میں ذرات اس کے اڑا دیے جائیں وہ نادانیے سمجھتا تھا اللہ اس پر قادر نہیں کہ اس کو جمع کر سکے اس کی اپنی نادانی ضرور تھی لیکن کسی بنیاد پر تھی چلانچہ انتقال ہوا گھر والوں نے وسیعت پر عمل کیا بلاخر اس کی بوڑی کو جلا کر اس کی راک کو ہوا میں ریزے ریزے کر دیا گیا اللہ نے ہوا کو حکم دیا جمع کر دیا جائے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ انسان بنا دیا گیا کروڑو کروڑو سلام ہو میرے رب کی عظمت کو مہربانی کا عالم دیکھو اللہ نے اس سے پوچھا تو نے یہ سب کیوں کیا اس نے جواب میں ایک جملہ کہا خشیتو کا یا ربی اللہ آپ کے در نے تمام عمل کے کرنے پر مجبور کیا میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا کریم پروردگار ہے اس کے کرم کا کیا کہنا صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیے خیامت میں حساب کون لے گا اللہ کے محبوب نے کہا اللہ لے گا کریم لے گا صحابی خوش ہو گئے کہنے لگے پھر کوئی پروردگار نہیں ہے حضور نے فرمایا کیوں فرمایا یا رسول اللہ اللہ کریم ہے کریم کرم باٹھتا ہے کرم کسی وقت کچھ نہیں باٹھتا صحابی روایت کرتے ہیں اس نے کہا خشیتو کا یا ربی اللہ آپ کے خوف نے اس بات پر مجبور کیا فرمایا اتنا ڈرتا ہے کہا جی آپ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا اور یقیناً اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا رب نے کہا جب تو ہمارے درب ہمارے خوف کی وجہ سے ایسا کر سکتا ہے اپنی ہستی اور اپنی بوڑی کو مٹا سکتا ہے پھر ہماری رحمت کے دریہ کو دے جا ہم نے تیری مغفر رکھتا اس لئے میرے بھائی لوٹ آگیے اللہ کے واسطے لوٹ آئیے توبہ کیجئے اور اللہ کے محبوب بن جائیے اللہ کے مقبول بن جائیے اور بہت اہم نکات اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے اب ارز کر رہا ہوں آخری بات ہے محبتِ الٰہی اختیار کیجئے اللہ کے دیوانے بن جائیے اللہ کو پانے کی فکر کیجئے اللہ آپ کو مل جائے اس کی جستجو ہو اللہ کی محبت کی چاشنی آپ کا دل محسوس کرے جب کبھی رب کا نام آئے تو آپ کا دل دھڑکنے لگے جب کبھی رب کا نام آئے تو آپ کی زبان پر اس کی پاکی اور بڑائی کی کلمات جاری ہو جائیں جب کبھی اللہ کا تذکرہ ہو تو آپ کے دل میں یہ ولولہ اور یہ جوش اٹھے اور آپ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہو بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گلے کا گھوٹ نامنظور کرتے ہیں آپ اپنی زبان حال سے کہیے ایک طرف گناہ ہو ایک طرف معصیت ہو ایک طرف عزت ہو ایک طرف نفس بلا رہا ہے ایک طرف شیطان بلا رہا ہے ایک طرف اللہ کی محبت ہو اور آپ کہتے جائیے عارضویں خون ہو یا حسرت پامال ہو اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے آپ کی چاہت آپ کی قلب کا عالم اور آپ کی دن رات کے مہنک اس پر ہو کہ اللہ آپ کو مل جائے اللہ کی محبت اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا اور آپ اللہ کی محبت کے متلاشی ہوں گے اور قرآن نے اس کو بیان کیا محبت الہی پانی کے لیے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے اور یہاں اللہ کے راستے سے مجاہدہ یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَابُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ کیسا مجاہدہ کرنا ہے آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہے آپ کو شیطان سے لڑنا ہے آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہے دنیا جہان کی باطل طاقتوں سے لڑنا ہے ان سب سے آپ کو لڑنا ہے اور آپ کو اللہ کی محبت کی منزلیں تے کرنی ہیں اور تفصیل روح المعانی میں علماء عالوسی رحمت اللہ علیہ نے اس کے چار راستے لکھے ہیں چار طریقے ہیں جب آدمی اللہ کی محبت پانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے وہ چار پہلوس کے سامنے آتے ہیں علماء عالوسی نے لکھا ہے چار راستوں سے آدمی اللہ کی محبت پاتا ہے چنانچہ علماء عالوسی لکھتے ہیں کہ رضائے حق کی تلاش میں رہتا ہے رضائے حق کی تلاش میں رہتا ہے اللہم عالوسی لکھتے ہیں کہ جو ہم کو خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو قرمان کر دیتا ہے یہ پہلا راستہ ہے ایک طرف انسان کی اپنی خوشی ہے ایک طرف آپ کا دل ہے کہ آپ جیوں کی سن کے ذریعے فواہشات اور موانعات پر رات گزار ڈالیں آپ دوستوں کے ساتھ ایاشی اور مکاری کی زندگی گزاریں ایک طرف آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے آپ اپنی خوشیوں کو قربان کیجئے اور اپنے رب کی طرف چلے جائیے اللہ محلوسی نے لکھا ہے کہ آپ رضائے حق کے متلاشی پھیرے اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے جو چار راستے ہیں ان میں سے یہ پہلا راستہ ہے اللہ کہتا ہے جو ہمیں خوش کرنے کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتا ہے وہ ہمارا سچا دیوانہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر علماء اللہ سے لکھتے ہیں دین کی نصرت میں مشقت اٹھاتے ہیں اور دین کی نصرت میں مشقت اٹھانے کا مطلب یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دین کو لے کر چلنا پھرنا اس کی تبلیغ اس کی تعلیم اور پوری انسانیت کے لیے کھڑے ہو جانا اور محمد کے لائے ہوئے دین کو بغیر کسی تفریر ہندو مسلم سکھ عیسائی بدیست جینی یہودی عیسائی تمام تر مذاہب کے ماننے والوں کے گھروں تک پہنچانا اس مشقت کو لے کے اٹھنا اللہ محلوسی نے لکھا ہے کہ وہ ہمارے دین کو پھیلانے میں مشقت اٹھاتے ہیں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے کون ان پر ملامت کرتا ہے وہ تو دیوانے ہیں وہ تو دیوانے ہیں جدر کو نکل جاتے ہیں اللہ کی محبت کا پیغام سناتے چلے گا اور تیسری احکام الہی کی تعمیل میں مجاہدہ کرتے ہیں آپ نے ڈالی رکھ لی اببہ نے کہا ابھی سے ملہ بن گیا آپ نے کہا جی ہاں یہ تو ضروری ہے تو سمجھ لیجی آپ محبت الہی کی جستجو میں اور آپ سے کسی نے کہا آپ نے امامہ باندھا تو آپ نے کسی سے کہا آپ سے کسی نے کہا بھائی ابھی سے امامہ باندھ لیا اور بقیہ سنتیں تو زندہ نہیں کرتے تو آپ نے اس کے کہنے میں اور اس کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے اس امامے کو سر سے نہیں اتارا بلکہ آپ نے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی اور آپ نے شہرے پہ سنت سجائے آپ نے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی کھانے پینے چلنے پھرنے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے اور دندھات کے معمولی معمولات زندگی کی سنتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی احکام الہی میں احکام الہی کی تعمیل میں آپ نے مجاہدہ کیا اللہ مالو سے لکھتے ہیں اللہ کی احکام کی بجا آوری میں پسوکیش نہیں کرتے آج رکھیں گے کر لیں ہماری شادی کا کیا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا جو محمد عائشہ جیسی دلہن جو اللہ محمد کو عائشہ جیسی دلہن دے سکتا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد کی سنت سجانے پر اللہ تمہیں اچھی دیوی سے محروم نہیں کرے اور چوتھی بات بڑے عجیب لکھتی ہے جو اس موضوع کی آخری بات ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں اللہ مالو سے لکھتے ہیں اللہ مالو سے لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں اگر وہ نافرمانی کریں گے ان کا دل ٹوٹے گا اللہ کی نافرمانی سے اگر وہ اپنے آپ کو دوچار کریں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا چنانچہ وہ اس غم کو برداشت کرتے ہیں دنیا انہیں تانے دیتی ہے ملا بن گئے دنیا ان کو تشنی کرتی ہے ابھی سے ابھی سے حضرت جی بن گئے پہجامہ اتنا اونچا جا رہا ہے ارے بھئی راتوں کو تشبیح پڑتے ہیں بدنگاہی نہیں کرتے ارے آپ کی کوئی گلپرینڈ نہیں ہے ارے آپ کی کسی سے سیٹنگ نہیں ہے ارے آپ نیت نہیں چلا تھے ارے آپ پھون نہیں رکھتے ہاں یہ سارے جملے جب کوئی آپ سے کہتا ہے آپ کا دل ٹوٹتا ہوگا لیکن پیارو سنو دل ٹوٹتا ہے ٹوٹ جانے دو علمانوں سے لکھتے ہیں تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھاؤ اللہ کی قسم میدان محشر ہوگا محمد ہوں گے آدم ہوں گے آدم سے لے کے محمد تک ساری دنیا ہوگی اللہ دلہ بن کے بلائے گا یہ میرے محبوب کا امتی ہے بدنگاہی سے بچتا تھا کبھی اپنی پلکوں کو گراتا تھا پھر لڑکی آتی کبھی اٹھاتا پھر لڑکی آتی پھر گرہ دیتا پھر اٹھاتا پھر گرہ دیتا اور اس بچارے کا ایک عجیب سی کشمکش تھی پاگل سا بن گیا لوگ کہتے کیا سلسلہ تم نے اختیار کیا لیکن یہ سب کچھ ہماری محبت کی وجہ سے کر رہا تھا تو اللہ اس وقت احزاز و انعام سے نوادے گا دنیا اپنے حساب و کتاب میں لگی ہوگی اور یہ جوان ہوگا من ترکا للہ شیئن عبدہ اللہ خیرم من اس نے چونکہ گناہوں کو اللہ کے لئے چھوڑا تھا اس لئے اللہ بہترین بدلہ دے گا اور اللہ کہے گا میرے پیارے دنیا حساب دے رہی ہے جا ابو بکر مشکتینوں پہ تہل رہا ہے ابو بکر کی معیت اختیار کر اس کی تیوہ اختیار کر اور تو بھی مشکتینوں پہ تہل اتنا یہ حساب و کتاب کا سلسلہ ہے تو میدان مکشر کی مصیبتوں سے اور اس کے غمنات واقعات اور حادثات سے محفوظ ہوتا اس لئے میرے بھائی توبہ کیجئے اور ان چار راستوں کو اختیار کیجئے اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کیجئے اور یہ تیہ ہے جب آپ یا میں یہ دنیا کا کوئی انسان اپنی محبت میں سچے ہوں گے اللہ کی محبت میں سچے ہوں گے تو پھر شائر کہتا ہے اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں طلب خود ہی کر لیے جائیں گے دربار محبت میں میرے پیاروں ایک بار اٹھو کوشش کرو کہ آج کے بعد اپنی جان دے دیں گے گناہ نہیں کریں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے پھر دیکھنا اللہ کی طرف سے کیا کچھ انعامات ہوں گے چنانچہ حدیث پاک میں ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ یعب العبد المؤمن مبتن الثباب یہ جو بنہدار ہے نا کبھی کبھی جب آدمی توبہ کرتا ہے تو ایک بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جار تُو توبہ کر رہا ہے تُو توبہ ٹوٹ جاتی ہے پچھلے مہینے تو توبہ کر کے گیا تھا نا اور پھر پھر تُو نے پیچھ میں مہینے میں کیا کیا یہ شیطان ہے اس کا مقابلہ کیجئے اور اس کا مہینے کو کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ اس کی روسیہ ہو جائے اور یہ دفعہ ہو جائے اور آپ پیغمبر کی حدیث سنیے ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن الثباب اللہ محبوب رکھتا ہے اور رکھے گا اللہ محبوب رکھتا ہے اور رکھے گا اس بندہ مومن کو جس سے بار بار گناہ ہو جاتے لیکن کب اتواب جب وہ توبہ کرے گا جب وہ اللہ کو منائے گا اسی لئے حضرت خاجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بارے ٹوٹے تو سو بار جوڑے ہزار مرتبہ آپ کی توبہ ٹوٹتی ہے خدا را خدا را نہ امید مت ہوئیے آپ مستقل توبہ کیجئے یہ اللہ کی محبت کا تفیل ہے اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اس کریم پر برزگار نے اپنی محبت کے لیے اپنے دربارے خاص سے کچھ آپ کو دینے کے لیے آپ کو مجلس میں بیج دیا ہے اور آپ سے کہا جاؤ میرے پیارے بندے آپ وہاں پہنچو توبہ کی مجلس ہے توبہ کرو اور گناہوں کے خوفناک انجام سے بچو تم اپنے رب کے ہو جاؤ اور پھر دیکھنا شائر کہتا ہے سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں آپ آئے ہیں نہیں آپ کو لایا گیا ہے آپ آئے نہیں آپ کو لایا گیا ہے اکدم کسی نے میموری میں کہا آج تو پروگرام ہے تو کہاں ہے جلدی سے شیڈول بنا پورا نکل اسی لیے شائر کہتا ہے جب محبت کا جال ہوتا ہے اللہ بلاتے ہیں تو کہتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بسلاتے ہیں میرے بندے مجھے پانا چاہتا ہے آ اپنے گناہوں سے توبہ کر میری محبت سئی قرار کر اور پھر دیکھ کہ تیرا رب تجھے کس قدر نوادے گا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی گناہوں کی خوفناک انجام سے پورے طور پر محفوظ فرمائے اور پوری امت کی سلامتی عزت آفیت سہولت برکت عزمت کے فیصلے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين